جو دعائیں قرآنی آتی ہیں جو دعائیں حدیث کی چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں یاد رکھیں اسی طرح جو ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مقصود ذکر بتائے ہیں میں پورے نہیں رکھوں گا میں تین ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا لیکن بہت اہم تین میں نے چنکے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی ایک ذکر کا درس تھا اور تین ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاغو کر لیں تو ہمارے لئے فائدہ بن ثابت ہوں گا آئیے وہ کونوں سے میں نے تین ذکر چونے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سب فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں پہلا جو ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا اور حدیث کا الفہ اس طرح سے فرمایا آپ نے فرمایا رشاد فرمایا کہ جو شخص دس مرتبہ ان کلمات کو پڑھے کیا فرمایا جو شخص ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھتا ہے وہ کلمات کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو اللہ کل شہن قدیر کیا کونسے کلماتیں بہت آسان ہیں اس کو عام زبار میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک سے سات کلمے بنا کیسے بنا نہیں بتا لیکن بہرحالے ایک عام سمجھ کے لئے بول رہا ہوں اول کلمہ دوہم کلمہ سوہم کلمہ چارم کلمہ پنجم تھی چارم ہیں ہندوستان نے سات کلمہ پہلے ہم جب سکتے تھے جب پانچ سکی تھے ہم نے لیکن ابھی نئے بچے سات کلمہ سکتے ہیں بہرحالے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو دس مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ کہ لا الہ اللہ کی سوائے کوئی معبود بھرق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے الفاظ اسی کے لئے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ تمام چیزوں پر قادر ہے یہ اس کا ترجمہ ہے جو شخص اس کو دس مرتبہ پڑھتا ہے دن میں آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا چار لوگوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تسکرہ کیوں آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سنو فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتا ہے سمجھے مشرق گزرے ہیں لیکن کوئی زنا نہیں کیا مطلب اللہ تو زنا کیا اولاد یا زنا نہیں کیا اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمجھ رہے ہیں تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کیے غلام آزاد کرنا بہت عجر صاحب کام ہے کیا کرنا ہے آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے دن کیا کیا آپ نے بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کر دی صرف دس مرتبہ کلمہ کو پڑھنا ہے کتنے فضائل اندازہ لگا دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں ایسے بہت ہے لیکن تین میں نے چنے ہیں دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہم سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی اس میں یہ بھی صحیح روایت ہے بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نماز کے بعد تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ اللہ حبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ الملک اللہ الحمدلو وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا تو تہتیس مار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الله حبر کہا اور اس کے آخر میں یہ کہا چونکہ تہتیس 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 ہو گئے نائنٹی نائن نانوے اور آخر میں سو کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ وہ حدہ لا شریک اللہ اللہ علیہ جب یہ کہتا ہے کار صلی اللہ اس کے فائدہ ہی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو تو ایک روایت نے فرما یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک روایت فرما اس کے پڑھنے سے دس نیکیاں ہر اس پر ملتے ہیں مطلعہ اس کو ہزار نیکیاں ملتی ہیں سو بار پڑھا نا سو پڑھنے پر اس کو ہزار دس ہر اس پر دس تو ہزار نیکیاں ملتی ہیں ہزار گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ فضائی اتنا آسان ہے کہ سارے گناہ حتیٰ کے سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو کتنے کسرت سے سب معاف کر دیا دے صرف ہر نماز کے بعد تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدلللہ اور اللہ حبر کہہ دے اس کے سارے گناہ معاف اور یہ گناہ سغیرہ ہوتے یاد قبیرہ کے لئے توبہ ضروری ہوتی کتنے فضال ہیں تیسری چیز جو میں نے برحال آج کے لئے چنی ہے وہ یہ ہے برحال ایک اور ہے چار میں نے وہ کیے تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے جو ہے ترغیب تہذیب کی آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص جو شخص یہ پڑے جو ہے حدیث کا الفہ اس لئے ہے قل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ جو شخص اس کا وظیفہ کرے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَّا فَإِنَّهُ قَنْزُم مِّن كُنُوزِ الجَنَّةِ یہ حدیث کا الفاظ ہے قل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَّا فَإِنَّهَا قَنْزُم مِّن كُنُوزِ الجَنَّةِ کہ جو شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے لَا حَوْلَا نہ ہمیں صلایت ہے نہ ہمیں سمجھیں وَلَا قُوَةَ نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت إِلَّا بِاللَّا سیوہ اس کے کہ اللہ ہر چیز پر خادر ہے اس کی مشیط سے یہ تمام کام ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اتنا ہی پڑھنا ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھوں جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں کیا ہے قلیمتانے حبیبتانے دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں خفیفتانے بہت آسان ہے انسان کی زبان پر بڑے حلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے سخیلتانے فیلم میزانے لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روزہ خیمت میزان کے اندر سبحان اللہ و بحمده و سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے ہوتوں پر بڑے حلکے ہیں میزان نے بڑے بھاری ہے سبحان اللہ و بحمده و سبحان اللہ العظیم دو ایک کلمیں کس کو یاد نہیں ہے سب کو یاد ہے بس اٹھے بیٹھتے سوتے جاکتے جب یاد آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے ہوگی سمجھے رہا تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور کتنے فضائل ان کے دیکھیں آپ بتا جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں اور یہ بہت آسان عمل ہے یاد رکھیں چاہیے تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں